خطاب کے لیے دعوتی خطاب دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں محترم المقام حضرت اللامہ سید اظہار حسین شاہ بخاری مددز اللہ علی آپ تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہمارے قلعوزان کو منبر فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وہدہو والسلاة والسلام ولا خاتم الانبیاء اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنسروه فقد نسره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا سانی اسنین اذ هما في الغار اذ يكون لساحبه لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ تعالی بمقام آخر وسیقا الذي لتقو ورفه لدھے لدھے جنن لدھے زمرہ حتی اذا جاووها وفتحت ابوابها وقال لهم خذلتها سلام اللہ علیکم وانحر ان شانی كهو ابتر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلیم لا لا يؤمن وحدكم حتی اکونا حف إلئی من والده وولده والناس اجوائیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاهدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين جناب پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت حافظ محمد لقی الرحمن صاحب آٹھ جون کا دن تو بھولنے والا ہے ہی نہیں اتنا خوبصورت یہ دن یہ آج کا دن عد گاش رب والو یاد رکھنا غستاخ رسولوں کے لئے موت کا دن ہے جو میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں وہ خاک ہو جائیں گے نہ مو سے رسالت پر مر مٹنے والے سارے پاک ہو جائیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ آستانہ ہے میرے تین نقیب الرحمان صاحب کا اس لئے تو کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کے خاکے بنانے والو میرے نبی کا فیس ناؤز باللہ غلط بنانے والو عید شریف والو پی نقیب الرحمان صاحب کی مجودگی میں میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں دنیا کائنات کے اندر صرف قرآن پاک وہ بک ہے جس میں میرے نبی کا حسن سما سکتا ہے باقی دنیا کی کوئی بک اٹھا لیں ارے اس قرآن کو کھولیے ادناشری والو قرآن کھولیے میں کوئی کہانی نہیں سنانے لگا قرآن کھولیں رب کعبہ کی قسم پورے قرآن کے اندر میرے نبی کی ظلفوں سے لے کے قدموں تک ہر چیز اللہ نے لوت کر دی ہے ظلفوں کو دیکھیں میرا خدا قسم کھا رہا ہے ارے میرے نبی کی زبان دیکھیں خدا کہتا ہے میرے محبوب یہ تیری زبان نہیں مجھ خدا کی زبان ہے عید شریع والو اللہ تعالی نے میرے محبوب کی آنکھوں کو این اللہ بنایا میرے نبی کی زبان کو لسان اللہ بنایا میرے نبی کے ہاتھوں کو ید اللہ بنایا میرے نبی کے قدموں کو ید اللہ بنایا اللہ کہتا میرے معبوب تیری زباز سے جو قلمہ نکلے اسے لا الہ اللہ بنا دیا تیرے سارے وجود کو میرے محمد رسول اللہ بنا دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عید گاش ریوالو احتجاج کے محتاج نہ پڑو صرف سو کی قرار داد پیش نہ کرو میرے نبی کے توہین ہو رہی ہو میرے نبی کے عظمت کو پامال کیا جا رہا ہو غصطاف سر عام پھر رہا ہو اور عاشق آرام سے سو رہا ہو یہ کبھی بھی حرکت نہ کی گا دنیا کائنات کے اندر جسے میں سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں غصطاف رسول ہے نبی کی جو عزت نہ کرے ہم اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتے عید گاش شریف آلو میرے ایک بات پلے سے بانگ لو جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا جو غصطاف کا دوست ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا صحابی رسول ہے ایک موقع پر عجیب بات ہے نبی پاک کے پاس اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان ستاروں سے بڑھ کر کسی کی نیکیا ہو سکتی ہیں فرمایا ہاں عیشہ ان ستاروں سے بڑھ کر درست کے پتوں سے بڑھ کر رات کے ریت کے ذروں سے بڑھ کر پانی کے قطروں سے بڑھ کر جس کے نیکیاں ہیں عیشہ اسے فاروق کے آزم کہتے ہیں اسے فاروق آزم کہتے ہیں اما عیشہ صزیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد کا کوئی مقام نہیں میرے والد کی کوئی نیک کیا نہیں میرے والد کے کوئی درجات نہیں سنیے اجراء شریف آلو نبی پاک نے فرمایا عیشہ سن پوری کائنات کے سارے ستاروں سے بڑھ پوری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بڑھ ریت کے ذروں سے بڑھ سمندر کے اندر جتنے قطر ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا عیشہ فاروق آزم کی نیکیاں ہیں اور فاروق آزم کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے والد کی ہجرت کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس لئے تو فاروق آزم کہا کرتے تھے اس لئے فاروق آزم پین کبر معصم فاروق آزم کہا کرتے تھے اے ابو بکر تو میری ساری زندگی کی لے کیا تُو لے میری ساری زندگی کے درجات تُو لے میری ساری زندگی کی خوبیاں تُو لے لے ابو بکر ہجرت کی لات کا ایک لمحہ میری جھولی میں دا دے آؤ عیدگا شریف والو میں حکومت پاکستان کو آج عیدگا شریف کے اسٹیج سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ غستا کے رسولوں کو لغام دو میرے نبی کے خاکے بنانے والی سہنڈوں کو بند کرو ورنہ کوئی عاشق زندہ ہو گیا کسی غستا کا سر سلامت نہیں لے گا وہ دیکھو علم الدین غازی کی بات سنانا چاہ رہا ہوں کھنا ہوا پتا چلا کہ کسی ہندو قریب آئی بیٹا کیا بات ہے تجھے نیند نہیں آ رہی اما کیا کرو جب سے سنا ہے کسی بد وقت نے میرے نبی کی غستاخی کی ہے اما رب کہبہ کی قسم میری تو نیند ہی اڑ گئی ہے اما دعا کر جو میں کرنے لگا ہوں خدا میری لے کی قبول کر لے اٹھا عیدگا شریف والو علم عدیم غازی اٹھا چھوری لے کر گیا اور میرے نبی کے بارے میں غستاخ خانہ کتاب لکھنے والے کے قریب جا کر اس ہندو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہنے لگا بد بخت تو کیا سمجھتا ہے نبی کے عاشق مر گئے ہے اللہ شریف والو قائد عاظم محمد علی جنا وکیل بنے اور جیل میں آئے علم الدین سے کہنے لگے علم الدین اس وقالت نامے میں لکھ دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا میں تجھے آزاد کرا دوں گا کہ شریف والو علم دین رو پڑا رو کر کہنے لگا قائد عاظم کیسی بات کرتا ہے رب کعبہ کی قسم مجھے تو ہوش ہی رو مجھے تو ہوش ہی رو آیا تھا اور آخری بات سنانے لگا ہوں رو کر کہنے لگا علم الدین اے قائد عاظم تیری بڑی مہربانی تیرا بڑا شکریہ میں کیا کروں قائد عاظم تجھے بتانا چاہ رہا ہوں رب العالمین کی قسم ہے کہ جب سے میں نے اس ہندو کو قتل کیا ہے اس دن سے لے کر آج رات تک ہر روز مجھے نبی پاک کی زیارت رسی ہوتی ہے اور حضور قریب فرماتے ہیں علم الدین جلدی آ میں محمد حوز کوسر پر تیرا انتظار کر رہا ہوں آؤ ہمارے نفاق نے ہماری فرقہ پرستیوں کے باب نے ہمیں برباد کر رکھ کیا ہے سچ عاشق بنو نبی کے دل کی گلیوں میں میرے نبی کی محبت کو سجاؤ دنیا کفر جتنی مردی کر لے اللہ خود کہتا ہے دنیا والو میں خدا جتنی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں کوئی تعریف نہیں کر سکتا تنویر ہی تنویر ہے جیسے بولتے قرآن کی تفسیر ہے میں وحیرت ہے دنیا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ ارے وہ خالق کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ماشاء اللہ